ناظرینِ گرامی آج ہم ایسے دلچسپ اور عجیب و غریب انسان کے بارے میں بات کریں گے جس نے فری میں دس ہزار ہوائی سفر کیے وہ بھی ہوائی جہاز کی وی آئی پی کلاس میں تو اگر آپ بھی ایسے انوکھے انسان کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو میں ہوں محمد نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو ٹویل کریئٹرز ناظرینِ گرامی انیس سو ستانسی میں امریکی شہری سٹیون نے امریکن ائرلائنز کی پرکشش پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گولڈن ٹکٹ خرید لیا جس کی اس وقت کی مالیت دھائی لاکھ ڈالر تھی اس گولڈن ٹکٹ کے ذریعے امریکن ائرلائن نے دنیا بھر میں فرسٹ کلاس سفر مفت کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ اس ٹکٹ کی شرائط میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ گولڈن ٹکٹ کا مالک جب بھی چاہے وہ اپنے ساتھ کسی بھی ایک شخص کو سفر پر مفت لے جا سکتا ہے اور دوسرے شخص کے لیے اس ٹکٹ کی قیمت ڈیڑھ لاک ڈالر تھی اس نے گولڈن ٹکٹ کے ساتھ یہ ٹکٹ بھی خرید لیا پھر یوں ہوا کہ سٹیون نے اسی گولڈن ٹکٹ پر دس ہزار سے زیادہ بار ہوائی سفر کیا کبھی اس کا دل کرتا کہ فلاں ملک کے کسی خاص اور مشہور ریسٹورینڈ میں سینڈویچ کھایا جائے یا کسی دور دراز کے ملک میں بننے والی مشہور برانڈ کی آئس کریم کھائے جائے اور کبھی کبھی وہ صبح صویرے کینیڈا کا سفر کر کے کینیڈا سے بیوی کا من پسند کھانا خرید کر لاتا جو محض پچاس ڈالر کا ہوتا اور دپہر کے کھانے سے پہلے واپس بھی آ جاتا صرف جولائی دو ہزار چار میں اس نے اٹھارہ ممالک کا سفر کیا اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہوں صرف دو ہزار آٹھ تک تقریباً بیس سال کے عرصہ میں سٹیون نے دس ہزار بار سفر کر لیا تھا اور یہ سارا سفر دس ملین میل کا فضائی سفر بنتا تھا چالیس ملین فلائٹ پوائنٹ حاصل کیے انگلینڈ کا پانچ سو بار سفر کیا اسٹریلیا کا ستر بار سفر کیا اور ٹوکیو کا ایک سو بیس بار سفر کیا اس سکیم سے امریکی ائر لائن کو فقط ایک شخص اور ایک ٹکٹ کی وجہ سے اکیس ملین ڈالر کا نقصان ہوا کمپنی اس سے نالان تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ اور رد عمل بھی سخت ہوتا گیا ٹکٹ کے ایسے استعمال اور پہنچنے والے نقصان سے فضائی کمپنی اس گولڈن ٹکٹ کو کسی بھی طرح روکنے یا ختم کرنے کے لیے پرعظم ہو چکی تھی 13 دسمبر 2008 کو وہ حسب معمول اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کے لیے ائرپورٹ آیا تو اسے ائرپورٹ پر سیکیورٹی اور جہاز کی عمل نے روک لیا اور اسے مطلع کیا کہ اس کا ٹکٹ اب نقابل استعمال ہو چکا ہے اور کمپنی نے اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے یہ سٹیون کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا اس نے اپنے دوست سے معذرت کی اور سخت صدمے کی حالت میں گھر واپس آ گیا وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کئی دنوں تک سو نہ سکا چند دن بعد اسے خیال آیا کہ امریکن ائرلائن پر مقدمہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اس نے حد کر دی اور دوسرا ائرلائن نے اپنے وعدے کے خلاف ورزی بھی کی تھی اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور شکایت میں لکھا کہ امریکہ آزادی انصاف اور جمہوریت کا علمدار ملک ہے اور امریکن ائرلائن نے اس کے پسندیدہ مشغلے یعنی سفر سے دور رکھ کر جہاں اس شخص کی آزادی پر پابندی لگائی ہے وہاں پر ہی نائنصافی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے ائرلائن کمپنی اپنے وعدے سے سریحاً انحراف کرتے ہوئے زیادتی اور نائنصافی کی مرتقب ہوئی ٹکٹ کینسل کرنے والے اہدداران کو اور ذمہ داران کو ائرلائن کمپنی اور عوام اور ملک کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سرسر دانستہ کوشش کی وجہ سے اور اس شخص کی ذہنی حالت کی وجہ سے کمپنی کا غلط فیصلہ قرار دے دیا گیا اور اس کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ بھی کر دیا اور عدالت سے استعداء کی کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے گولڈن ٹکٹ کی شرائط و زبائط کے مطابق کمپنی کا فیصلہ غلط ثابت ہوا اور سٹیون کو تین ملین ڈالر کا ہرجانہ ادا کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کا تاہیات سفری گولڈن ٹکٹ بھی بحال کر دیا گیا یہ تھا امریکہ کا قانون اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں بھی ایسا انصاف پسند قانون نافذ کر دے جہاں ہر خاص و عام کو یکسا انصاف ملے موسیقی موسیقی